سیتون ٹی بی فقال عز وجل کما ورد في آخر سورة الانبیاء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إلى قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ صدق الله العصیب وعن سلمان الفارسی رزی اللہ تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ نواهُ الْإِمَامُ التِرْمَزِي رحمه الله رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحل لقنة من لسانی يفبه قالی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا مرزقنا اتباعه وَارِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرْسُقْنَجْ لِنَا آمین یا رب العالمين حضرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک کو شبہ کی گلائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت معوت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نماز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْطِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی موت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب سائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سور کو جو اصول تھے میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذینوں میں تصورتا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فزکس کہا جاتا ہے فزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیلکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شکل نہیں نیوٹن ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ بڑے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ مڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی نمبر ایک پر حضور کو لائے نمبر دو پر نیوٹن کو لائے یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیہ اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا باوہ آدم نیوٹن ہے لیکن نیوٹونین فیلکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو بارنے واسے ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں سٹائیل ہی رہا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبر ہے اب کہتے ہیں میٹر تو دسٹرائے ہو سکتا اور آج تصمر یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز میں ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کا اندمر کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جب قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یونیورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کی نہیں ہو کسی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دیکھ سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ گاروں میں سے انجیل کے بہت پرانی منسکروپ سے برامت ہوئے تھے تو ان کو دیکھ سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارس کیا کہ انسان کی انفدادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بہت ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین لکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں اکثر مذاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت اور اسلامی میں جو سراحت کے ساتھ ہے یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس قائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا kingdom of heaven and earth اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے repent توبہ کر لو for the kingdom of heaven is the end اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے اسمار کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس کو اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگے ہوئے قرآن مجید کا صغرہ قبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا ایک قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہم بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنس آف سینٹ جون مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پر بھی بوجود ملاحم باب الملاحم یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہے ایک باب باب الملاحم جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحم کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھتا سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان میں نے یہ آج سے کوئی بیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لاعب دنیس سے مرتبے سے مل جائے گی یہ پڑھیں اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا اسرک ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کہتے ہیں مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اس نے عذاب اس تیس سال بھی کہتے ہیں فَقُتِعَ دَابِ الْقَوْبِ الْلَّذِينَ ظَرَبُوا ان کی جڑھ کٹے گئے ایک جڑھ کٹنا ہوتا ہے ایک درخ کو کٹنا ہوتا درخ تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑھ سے شاید وہ نکل آئے لیکن نہیں یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے نہیں لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومی یعود ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن بریم نسولاً الہ منی اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ولد وزنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر دم دیا حالانکہ باہت ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض عدا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور بچایا اور میرے خلاف بھی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لیے جنہاں پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت نانازمی کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیئے جائیں گے یہ بات زائر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے جیوش زائنسٹ اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان میں آئے گے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ظلمت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ یہ تھا کہ نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ we are the chosen people of the Lord ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں بیاندی قرآن کہتا جو ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے اور اللہ کی جو ہے بہت چہیے تھے کہ عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیوریانز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں الیکزنڈر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو عذاب آئے یہ عذاب تو ہے لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف فرقصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیاں آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے یہ روش سلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر یہ عیسائیوں کو کمزہ رہا دندیاں خون کی بہکیں مسلمانوں کے اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈرز پونے دو سو برس تک مجھاری رہے ویوز آفتر ویوز آفتر ویوز آفتر ویوز آفتر کروسیڈرز کمیگ اور اٹیکنگ اور کونکرین یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی ان کا آسالج اور شام کا علاقہ سائے دی پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے وہ بڑے حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی بڑا بڑا آیا تاہتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے انکولولیلزم آگیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے انگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرز آئے اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا لیکلونیل عیرہ جسے آپ کے تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بیمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَكَيْفَةَعْمَلُونَ اب تمہیں آزادییں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدم دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائل کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نکچ نیک لوگ تھے امت القائمت ان آنائل لیل راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت کے حال کیا ہے تو سورت کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گیا رسول عربی ہے نا نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ کا آئر بات انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالجج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لئے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اثر میں اس لئے تھا کہ یریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکمت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا کمتا ہوگا یہ اثر میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قدم ایک بار دھونا نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہدا چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا یہ ان کے نقشہ یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپ رہے ہیں وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گیا کہ چھوٹی سی لحاسد بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں الیدہ ہے وہاں تالوی حکومت کا خمزہ نہیں ہے وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دیا جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے ایم قرونہ ویم قرونلہ وہ اپنے سے چالنج چل رہا ہے اللہ اپنی چالنج چل رہا ہے لیکن نقشہ ہوں کیجئے باران اس میں جو بھی ہے یقین ہم ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے لیکن باقی شام عراق فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوب حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ وہ اس پتر رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں وہ واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے دائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل اس راہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکی نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں کہ مسکر ہیں مسکر ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام پائی کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر اگر انہوں نے کہتا کر دیا پاکستان اب قمری حساب سے تریس شکھ برس گذر چکے ہیں جو آپ ایک شکھ کہتے ہیں اگر قمری حساب رکھیں تریس شکھ برس گذر چکے ہیں کہاں ہے وہ اسلام لہذا مستقل لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ انڈی بیلنس والا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائمی موجزہ سے ہوا ہے جس پر میں نے تفسیر ان کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نقام پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کندے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین ہیں حضور نے ہمیں خبر دیئے جہاں چاہتا پھر جاتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے قل آپ یہ کہہ دیں ساتھی یہ بھی فرمایا اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلن دے دی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفسیر سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان کے گھراؤں کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسٹین اور جو نیووش زائرس ہیں اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے جب ہندو زائرس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونزل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان کے کس لیے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سند ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجے تو گویا کہ وہ باہر سے ہمارا گھیراؤ کو کبر ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تازہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کو انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات جہاں وہ بدماش بھی آئے وہاں یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن اس نے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہہ لیجئے یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تنے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کرتی کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہ طوفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یورک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تعدہ تنین ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومس ہیں وہ ورنو نیبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے اس کو کوئی در کوئی بہانہ انہوں نے بنانا آئی جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک و معاملہ کے عادے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براک کا نصد ہے یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زبان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی امیدش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زبان میں عربی اثراتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت والا بارک حسین اور پھر حسین درد ہو جی تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈہ تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تینک ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس امامہ نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا ہے چیف آف دی وائٹ ہاؤس طار اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر ٹک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر روٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں تھا ساؤتھ ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے گرار بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہے اس اعتباس سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطر نہ اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز ہیں سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے تو مرکز گریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورسز صرف ایک ایر وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں ہے نظام کہاں ہے مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ میں بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام لیکن مذہب دین کے حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب کرنے کی ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق تلیزہرہو وردین کلی سینٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نورٹ پول کیا ہے اینڈ ایڈ 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 پی وہاں حکومت اس دو کن کی ہے وہ اسفن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ میں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی سادش کے نتیجے میں وجود میں آیا انتے بلیڈ ایت رہے تھا اور اس کے ساتھ مرانا فندو رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا درشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پی ایم قائم ہوئی تھی اپنا رنگ بدلا ہے کوئی تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطر تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے دربیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو نمارا جا رہا ہے ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی ہاتھ میں یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں محسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تعداد ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساشت ہو گیا بلوجستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم سور تک کرتے چلے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مضامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلی ہے کیوں کی جا رہی ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیے جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سفاری آئیک آئے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت طلاق دے سکتا ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی ہے وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتے ہوں یا یہ آداد لے لو یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ میں ڈالیں یہ آدالت میں جائے آدالت اگر کوئی قائل کر دے گی ان کے اطار کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں لیپ سکتے وہ سپریش کر دے گی وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایز ہیومن بینگز وہ ایک کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حصل ہے وہ مرد کو بھی عورت ہو نہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنگان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سر برابر نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی چلی نہیں سکتی آپ دائریکٹر جو ہے سو بنا لے منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ظاہر بات ہے یہ دو تو نہیں ہو سکتے لہٰذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں مردوں کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے طرف سے اسے دورہ حصہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کٹلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیا جاتا ہے یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریبا یہ ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے محبتی ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیکھ کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگی یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی واقعیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی تینیجرز کو سکولوں کے در سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہی اسی دور پر ہماری تحصیل پر نہیں جانا چاہتے اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجہ منجہ سکرمانی آرس کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سکتیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامت کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہے اس میں سے ایک زندہ قوم برامت ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو یہ ہو کر لائکے تھے میں نے کہا تھا کہ مجھے گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھ رہا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے دیکھیں میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چھیلی ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے تو عاجب نہیں دڑتے لینا چاہیے دڑتے لینا چاہیے کچھ پتہ نہیں یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کا ہی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض کو شیطان جو ہے یہ دھوکہ اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا اکرہم کرنے والا بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا لَأَمْ لَأَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ اجْمَعِينَ یہ بہنے تیہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی جو ہے سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اور بہلت دے دے اور اس بہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوگا پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سود بے پردگی بریانی فہیحاشی ختم تیہ کر لو کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق تریم قوم جو ہے مسلمانان پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہیں آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا فرمایا حضور نے جو میں نے ترمیزی کی روایت آپ کو سنائی را یرد القضاء اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالی کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونسل علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے اثار شروع ہو جاتے تھے پوری قوم نے توبہ کی اللہ تعالی نے عذاب کو پڑھ لیا جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے توبہ کا ایک حصہ لازمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تہہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کی اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے اور واقعی اس طریقے سے کر رہے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھ لا اس کامہ الا بالجماعہ کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہ آپ کو سلائی میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ باتوں وہ ہیں جس کہ اللہ نے مجھے حکم دیا سمجھ و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْقِ وَبَحْيَا وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب لازم دی قلوبنا ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بندہ ہم اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتیکون یہ جو ہے سٹیٹ دیپارٹمنٹ یہ سب جو کیا ہیں نیٹو نیٹو کا ہیڈپارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مصفرے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خوابخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جہرے آئے اٹھارہ سو ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آگیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن نائٹین سیونٹین اونلی ٹوئنٹی یئرس لیٹر اس کے بیس سال بعد اٹھالیس میں اسرائیل خائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پشلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیدے ہوئے منتشب جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمعے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تقسیم پیدا کیا ہے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلے کار بنایا ہے سیکللرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشتر کا نظام مہا نابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں پر قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگیان میں قائم کیا تھا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشن جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہم خاکم بدہم اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کئی ختم نہیں ہو جائے اللہ کی زمین ہے چا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جزت جوت کرتے وہ تو بحیثی تھے مسلمان ہمارے فرصے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی مات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنی قوم دلی اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار کو سنو لگ بے کہو تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنو خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آگئے عربوں سے لے کر ان تتولو یستبدل قومن غیرکم جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب ناظر جو مشلت سوکا ہے اگر تم نے اسے پریف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرمی سنیسوی میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑاوئیوں اس کے اوپے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادی نے آسمارہ حق بود برخوب بارز برزمی برزوال ملک مستعصم امیری المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دیں تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں اگر خدا نہ کہتا ایسا ہو جائے تو ضائل بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو درہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تو آخری اوپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ یہ قیادت چھین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے فاسبہ مل گئے کعبی کے سامن خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں ملکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداز پیدا ہوا تھا جس نے تبوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکستی ہیں اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاتھ تو محمد کی مشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا تھا محرانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کہ محرانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لئے میرے خیالیں قصن بیاسی تیراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ دنوت العلماء لکھڑوں کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغوں تیسٹیوں لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ ہی ہیں یا ابو عقل ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صحفیہ کے جو عرص ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ہے کونسس میں وہ بھی مدعو تھے میں ابھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا جسم میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا آسان نہیں آئی زاکر نائی کے کر رہا ہے ڈھٹ کر کر رہا ہے ان کے سکرپچس سے ان کے حوالوں سے اوپنشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ کام جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقی سب سے بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کرا دیئے انہوں نے کچھ عرصے کے لئے زاکر کا پروگرام بھی ممبئی پہ بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم زاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے پیشے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 آئے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے ممبئی کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح دگر پر کھڑی اس کا مقابل آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آئی تک سامنے آتی ہی نہیں سب بند کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا کباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماغ ہو گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں بھر ٹھیک ہے پھر یہ ملک قائم رہے گی یہ معاملہ جو ہے بھارت کے دوارے عدالتیں ہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہے ہمیں پاکستان سے محبت سے اور پاکستان کا دفاع کریں گے اور بڑے ہم اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپنشن پارٹیز ہیں جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یک جیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمال کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں میں انہوں نے واپس آگا جو خط لکھا تھا پھر اندائے خلافت بشاہی بھی کر لیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ ہزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس ہزار کا بھی کہا جا سکتا ہلوج میں کو وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ ہزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ ہزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے ناقدری نہیں کریں گے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفرانی نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے فَوَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اب دیکھ رہی جائے موجزہ کیا ہوا مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انخلاب آگئے آپ کے دو ادنا خادم ادنا شابط گئے ہیں اور مصحب بن عمیر اور عبداللہ بن عمیر مستون جو نابینا تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں انخلاب آگئے ہیں دونوں قبیلے ایمان لے آئے ساری ان کی جو ٹاپ کی وہ جو لینہ شبطی ایمان لے آئے ہیں اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تنبی مگ گیا وہ دارالحجنہ تک گیا تو کوئی عجب نہیں ہے تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی جد و جوہت میں جاری دکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی مدعبت دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ بس کس کو درا رہے ہو تو اس لئے میں نے آیت پڑھی تھی اِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو عذاب کہہ رہے ہو کس لئے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذابِ علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لِلَا رَبِّكُمْ ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے رہے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں سارتی ہیں اے اللہ اس کام کے لئے اور یقین کا لازم میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو مرتبع آیا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّهُ الْحَقُ الْيَقِينَ اِنَّهُ الْحَقُ الْيَقِينَ